کرونا وائرس کا خاتمہ ابھی بہت دور ہے عالمی ادارہ سہت کے ڈریکٹر جنرل نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ٹیڈ روز کا کہنا ہے تمام ممالک ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے عوام کی جامع سہت کا طریقہ اپنائیں دنیا ڈبلی او ایچو کے مشوروں کو اہمیت دے متحد نہ ہوئے تو وائرس کو شکست نہیں دی جا سکتی گورنر سندھ کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا امران اسماعیل نے ٹویٹ میں تصدیق کر دی لکھا کرونا ٹیسٹ کروایا تھا جو مصبت آ گیا امران خان نے مشکل وقت میں لڑنا سکھایا ہے انشاءاللہ کرونا کے خلاف جنگ جیتیں گے گورنر سے ملاقات کرنے والے عرقین اسمبلی کے بھی ٹیسٹ ہوں گے امران اسماعیل کے اہل خانہ اور گورنر ہاؤس کے ملازمین کے بھی ٹیسٹ کروایا جائیں گے ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب گورنر کی سہتیابی کے لیے دعا گو ووائی امراز اور سندھ کرونا امرجنسی آرڈیننس پر صوبائی کا بھی ناکا اتفاق منظوری کے لیے گورنر ہاؤس بھیج دیا گیا ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کی پریس کانفرنس بتایا کہ اسکول فیسوں، کرائوں، بجلی اور گیس کے بلوں پر ریایت ہوگی خلاف ورزی پر دس لاکھ تک جرمانہ ہوگا سندھ حکومت نے مزید 153 فیکٹریوں کو کام کرنے کی اجازت دے دی ایسو پیس پر لازمی عمل درامت کرنا ہوگا محکم داخلہ سندھ نے نوٹفیکشن جاری کر دیا لوگ ڈاؤن سے مستثنہ برامدی سنتوں کی تعداد 373 ہو گئی وفاقی حکومت کا مزدور طبقے اور چھوٹے کاروباری افراد کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان ساٹھ لاکھ مزدوروں میں بارہ ہزار روپے فیکٹ تقسیم کیا جائیں گے حماد ازر کہتے ہیں چھوٹے کاروبار کے لیے پچھتر عرب کا پیکج اور اگلے تین ماہ کی بجلی بل ادا کریں گے کراچی سمیت ملک بھر میں اسکیم پر پچاس عرب روپے خرش ہوں گے بلا سود قرض فراہمی کی اسکیم پر بھی کام جاری ہے پیکجز منظوری کے لیے آج وفاقی کابینہ میں پیش کیا جائیں گے 75 عرب روپے کی ایڈوکیشن کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ملازمتوں سے اپنی حاڑیوں سے اپنی مزدوری سے ہاتھ دھو بیٹھیں ہیں یہ بارہ ہزار روپے چالیس سے ساکھ لاکھ افراد کے درمیان ہم یہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور بیڈ بوائی کے کرکٹ کرئیر کو بریک لگیا میچ فیکسنگ سکینڈل میں عمر اکمل پر تین سال کے لیے پابندی آئے ڈسپلینری کمیٹی نے فیصلہ سنا دیا اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کل ہمارے بلوستان کے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس میں اس سے عظم کا احادہ بھی کیا اور گزارش کی بلوستان گورنمنٹ سے حوام سے کہ لاکڈاؤن کو سخت کیا جائے ہب بلوستان کے جو عوام ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اب یہ ریلیکسیشن جو آپ کو کچھ ملی ہوئی ہے اگر آپ سوشل ڈسٹینسنگ کے ایس اوپیز وائلٹ کرتے ہیں تو ایک طرف ڈاکٹر صاحبان یہ پروپوز کر رہے ہیں کہ لاکڈاؤن کو سٹک کیا جائے دوسری طرف کاروباری حضرات یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ ان کو ریلیکسیشن دی جائے اور اگر عوام تحوون نہیں کرتے تو ہم لاکڈاؤن کو سخت کرنے پر مزید مجبور ہو جائیں گے اور بلوستان گورنمنٹ یہ ڈسٹینسن لے گی وہ جو پارشل لاکڈاؤن ہیں اس کو الٹی میٹلی ہم مکمل لاکڈاؤن کی طرف لے جائیں گے اگر حوام چاہتی ہے کہ موجودہ کہ جو ایسنشل فوڈ آئیٹنز ہیں میڈیکل سٹورز ہیں پانچ دیگر سیکٹرز جو میں نے گنوائے کہ یہ اسی طرح کلے رہیں اس پر ریلیکسیشن رہی اور معامولات زندگی بھی چلتی رہی تو پھر عوام ہمارے ساتھ تعاون کریں ورنہ آپ خود دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحبان کیا سجیسٹ کر رہے ہیں بلوستان گورنمنٹ کیا سجیسٹ کر رہے ہیں اور ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں بلوستان گورنمنٹ کیونکہ سندھ اور بلوستان گورنمنٹ میں بھی ایک وقت ایک ہی دن میں سترہ مارچ کو لاکڈاؤن کا فیصلہ کیا سب سے پہلے ہم دونوں نے اور اسٹرک میجر بھی ہم نے لیے اور ہمارا مطمئن نظر شروع سے یہ تھا کہ کوئی بھی لاکڈاؤن جو کو کرفیو سے ایک قدم بھی کم تر ہوگا ہم اسے کمپلیٹ لاکڈاؤن نہیں کہہ سکتے کمپلیٹ لاکڈاؤن کا مطلب ہے کرفیو تو ہب عوام اس بات کو خود سوچیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے کوپریشن کرنا ہے یا نہیں کرنا ہم اپنا گزارش کر رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں ورنہ گورنمنٹ اس پر ڈیسیشن دے گی مساجد میں اپنے علماء کرام کی اپنے مولوی صاحبان کے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو ایس اوپیز باجمات نماز اور تراویق میں سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے جو ایشو کیے تھے اس پہ ہمارے بہت سارے مساجد میں ہمارے مولوی صاحبان اس پہ عمل درامت کر رہے ہیں میں نے کل بلوجستان کے کچھ ڈسٹرکس مختلف ڈسٹرکس کے وہ تصاویر تراویق کے بھی شیئر کیے تھے جس میں سوشل ڈسٹینسنگ کا پاس رکھا جا رہا ہے اور بہت تمام مساجد میں بلوجستان گورنمنٹ تمام اسلامیں مساجد میں ہم ڈس انفیکٹ ان کو کر رہے ہیں سروے وہاں پر سپری کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے مولوی صاحبان یہ ان کا جو سپورٹ ہے جو کوپریشن ہے وہ جاری و ساری رکھیں گے اور جو ہمارے نمازری بائی ہیں عزرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس کا خیال رکھیں اور ہم نے جو ایک پیکج اناؤنس کیا تھا اپنے تمام ریجسٹر مساجد کے لیے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں خواہف اکٹے کر رہے ہیں تفصیلات انشاءاللہ بہت جلد اس کو بھی ریلیز کیا جائے گا اب جب میں یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ کیوں لوگ ڈاؤن کو سخت کرنا ضروری ہے کیوں ڈاکٹر صاحبان اس بات پہ زور دے رہے ہیں کیوں وزیراعالہ بلوستان جام کمال صاحب بار بار سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں سے بار بار کیوں اپیل کر رہے ہیں میڈیا پہ کیوں اپیل کر رہے ہیں الیکٹرونک میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ کیوں اپیل کر رہے ہیں وزیراعالہ صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا لوکل سپریڈ بلوستان میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے ابھی میرے پاس گزشتہ چند گھنڈوں کی جو ریپورٹس آئے ہیں وہ ہیں چار سو نو ریپورٹس جو نتائج مجھے موصول ہوئے ہیں ان میں اکتر پوزیٹیو آئے ہیں اور سارے آپ کے لوکل کیسز ہیں which means کہ بیالیس پرسنٹ پر ڈے یہ جو ریپورٹس ہیں یہ ایک رفتار آپ کے لوکل سپریڈ کا سامنے آ رہا ہے گو کہ یہ ڈے ٹو ڈے ویری کرے گا یعنی کل ساٹھ تھی آج اکتر ہو گئے یہ بڑھ رہے ہیں اور کل آپ کے جو لوکل کیسز ہیں اب وہ سات سو ایک ہو گئے سات سو ایک اور باقی جو ظاہری نے سارے ملا کے آٹھ سو باوینجہ ہو گئے ہیں ایٹھ ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی ٹو سو ڈس اس دے سپریڈ لوکل ٹرانسپریشن کا جو پیس ہے کتنا ریپیڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس آپ سے بزارش کر رہے ہیں اس کے علاوہ بلوستان گورنمنٹ نے فویسلہ کیا کہ ہمارے پاس چونکہ کٹس کم ہیں ہم اگر ایسے اس سروے کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں اتنے کٹس سواب اور ویٹیاں ہمارے پاس آویلیبل نہیں ہیں تو پھر کیوں نہ فوری طور پر رینڈم ٹیسلنگ اور سیمپلنگ کی جائے تو اس زمین میں ہم نے چار دن قبل یہ سلسلہ شروع کیا کل کا دن اس پہ اس لیے زیادہ کام نہیں ہو سکا کہ ڈاکٹر اتیق صاحب جو ایڈ کر رہے ہیں سی ایم ڈی یونٹ کو ان کے والد صاحب کرونا سے متاثر ہوئے اور وہ وفات پا گئے اللہ ان کو مغفرت فرمائے یہ چار دن کا جو ریزلٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اب تک چار سو چوراسی ہم نے ٹیکسٹ رینڈم کوئٹا میں کنڈکٹ کیے ٹوٹل ہم نے پانسو کنڈکٹ کرنے ہیں جن میں سے ایک سو چوالیس کی ریزلٹ آگئے ہیں اور اس میں سے تیس پوزیٹیو آئے ہیں رینڈم سیمپلنگ میں اور ایک سو اکیس نیگیسیو آئے ہیں اور یہ کل جو ریزلٹس ہے اس کا سولہ پرسنٹ بنتا ہے ٹوٹل جو اب تک ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے ہیں پورے بلوستان میں وہ ہیں دس ہزار سات سو تو گزارش یہ ہے کہ بلوستان گورنمنٹ اپنے ہی تہین ہم برپور کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ جو کیپسٹی ہے اس کو بڑھائی جائے ہم نے پی سی آر مشین اپنے بڑھائے ہم نے ایک اور فیڈل گورنمنٹ سے پی سی آر مشین دو آرٹو ایکس ٹیکٹر ہمیں ملے ہیں وہ ہم نصب کر رہے ہیں ایک ہم ہم آلریڈی تین پی سی آر مشین ہم نے خود پروکیور کی ہیں وہ ہم نصب کر رہے ہیں چار مختلف ڈویجنز میں ایک ایک لیبارٹریز ہم نصب کر رہے ہیں آپ کی خاطر آئیسولیشن فیسلیٹیز اور آپ کے کورنٹائن سنٹر بلوستان گورنمنٹ انہیں سار اسٹیبلش کیے ہیں اور آپ کے لیے جو ہم اقدامات کر رہے ہیں اس کے لیے گزارش ہے کہ آپ تعاون کریں اسی طرح ہمارے جو نیڈی فیملیز ہیں جو مستقین فیملیز ہیں ان میں ہم راشن تقسیم کر رہے ہیں اور احساس پروگرام کے تحت ان میں جو ہے اب تک جو کیٹیگری ٹو ہے اس میں ون پائنٹ ٹو فور بلین روپیز یہ تقسیم کیے جا چکے ہیں ایک عرب سات کروڑ سے زائد جو ہے کیٹیگری ون کے اور اسی طرح راشن جو ہے بلوستان گورنمنٹ نے کل اب تک ایک لاکھ بیس ہزار سات سو ستر فیملیز میں ہم نے ڈپٹی کمیشنر کے طور راشن ہم نے تقسیم کیے دو ہزار چھے سو انسٹھ افراد میں فیڈل گورنمنٹ نے راشن تقسیم کیے افاج پاکستان کی طرف سے نو سو اٹھٹر فیملیز میں راشن تقسیم ہوئے اور انجیوز کی طرف سے اٹھٹیس ہزار نو سو چودہ فیملیز میں یہ تقسیم ہوئے ہیں تئیس ہزار پانچ سو اٹھونجہ لوگوں میں ایم این ایز ایم این ایز ایم پی ایز ہمارے سینیٹر پبلک ریپریزنٹیٹیوز انہوں نے تقسیم کیے کل ملا کے ایک لاکھ چیاسی ہزار آٹھ سو چیاسی فیملیز میں اب تک راشن تقسیم ہوئی ہے ایک لاکھ چیاسی ہزار آٹھ سو چیاسی اور اس کے علاوہ بلوستان گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کرتے ہوئے فوری طور پر یہ گزارش کیا ہے کہ رمضان شریف میں خصوصاً گیس اور بجلی کی جو لیڈ شیٹنگ ہے اس کو ختم کی جائے کم از کم اس مئینے میں حوام کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے سہر و افطار کے وقت مشکلات کا سامنا ہے بلوستان کے کچھ ایریاز میں ابھی بھی ٹھنٹ پڑ رہی ہے اس کے علاوہ چولا جلانے کیلئے جو گیس کہیں کہیں لوڈ شیٹنگ ہے پریشر کم ہے فوری طور پر یہ ہماری گزارش ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ وہ گیس لوڈ شیٹنگ کو مکمل ختم کر کے اور مکمل پریشر بحال کرے اور بجلی کی جو لیڈ شیٹنگ ہے اٹارہ اٹارہ گھنٹے بھی کچھ ایریاز میں ہیں بارہ گھنٹے ہیں چودہ گھنٹے ہیں مائے مقدس میں کم از کم حوام کو ایک طرف لوگ ڈاؤن کا پریشانی کا سامنا ہے دوسری طرف جو ہے گیس نہیں ہوگا بجلی نہیں ہوگا رمضان شریف ہے پہلے سے لوگ معاشی طور پر بھی اب پریشان ہو گئے ہیں ان تمام پریشانیوں کو مزید لوڈ شیٹنگ کی وجہ سے اس میں شدت آ رہی ہے لہٰذا اس کو ختم کرنے کی جو ہے گزارش کی گئے یہ فیڈرل گورنمنٹ سے دوسرا یہ ہے کہ چائنیز گورنمنٹ کا ہم بہت شکر گزار ہیں انہوں نے انڈی ایم اے فیڈرل گورنمنٹ کو ڈونیٹ کی ہیں بہت سارا کرونا ریلیٹڈ ایکوپنٹ انسٹیومنٹ میڈیسن اور آئیٹنز اور اس میں ہم انڈی ایم اے کا شکر گزار ہیں انہوں نے بلوستان گورنمنٹ کیلئے ایک شیر وہ انہوں نے مختص کیا ہے جس کی تفصیلات کچھ یوں ہے کہ اس میں سات ہزار تین سو پی پی ای سوٹس ہیں سولہ سو این نینٹی فائف ماسکس ہیں اٹھتیس ہزار آٹھ سو فیس ماسکس دو ہزار دو سو پچاس گلوفز سولہ سو چیتر اس میں کیپس ہیں آٹھ سو آٹھ فیس شیلد تیرہ سو تین شو شو کور جو ہے اور تین سو اٹارہ گاغلز اور انیس سو اسی اس میں سینیٹائزرز ہیں گو کہ بلوستان گورنمنٹ اس وقت ہم اپنا سینیٹائزر خود جو ہے پیکنگ کر رہے ہیں اور پچاس سے ساٹھ ہزار باٹلز فیل وقت پیک کرنے کی ہمارے ساتھ جو ہے وہ سٹاک موجود ہیں بارے دیگر اگین میں گزارش کرتا ہوں اور عوام سے گزارش کرتا ہوں خصوصاً وزیراعالہ بلوستان جام کمال صاحب نے کل ادایت کی ہے مجھے ادایت کی ہے کہ عوام کو یہ متنبے کریں کہ خصوصاً جو لوگ ماسک نہیں پہرے گروں سے باہر یا اپنا مو اور ناک وہ نہیں ڈامپ رہے ہیں ان کے خلاف جو ہیں فوری طور پر کاروائی ہوگی ہوگی اوم ڈپارٹمنٹ آئی جی پولیس صاحب کو جو ڈائریکشن دے دیئے گئے ہیں دو تین دن ہم نے آویرنس میں ریکویسٹ میں گزار دیئے مزید لوگوں کو ہم آریسٹ کر کے کارنٹین سنٹر وہاں پر ہم ان کو منتقل کریں گے بہت شکریہ اچھا تر یہ بتائیں کہ یہاں تک کہ اسی بات ہے ٹیسٹنگ کا عمل جو ہے ڈاکٹرز نے بھی اور لمر دو ہے کہ جب ڈاکٹرز اور سینئر ڈاکٹرز نے بھی مکمل ڈاکڈون اور کلپیو کا مطالبہ